حدیث ترمیزی میں ہے حدیث صحیح ہے ابو کبشا انماری رضی اللہ عنہ یہ راوی ہیں حدیث کے ایک صحابی کا نام ہے ابو کبشا انماری رضی اللہ عنہ راوی یہ حدیث ہیں انہو سمعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انمت دنیا لی اربعات نفر دنیا چار لوگوں کے لئے ہے کتنے؟ میں صرف دو کہوں گا دو آپ پہچان لیں گے انشاءاللہ کتنی اچھی حدیثیں دیکھو دل اندر سے خوشی ہوتی ہے آپ ضرور خوش ہوں گے اس حدیث پر انشاءاللہ انمت دنیا لی اربعات نفر لی اربعات نفر دنیا چار لوگوں کے لئے ہے پہلا آدمی کون ہے؟ اللہ کی رسول عبد رزقہ اللہ مال و علم پہلے وہ بندہ ہے اللہ نے اسے مال بھی دیا اور علم بھی دیا دونوں دیا ہے اللہ نے اللہ نے اسے مال بھی دیا ہے اور اللہ نے اسے عین دونوں چیزوں سے اللہ نے نوازا ہے فَهُوَ يَتَّقِ فِيهِ رَبَّ مالدار حضرات میرے بھائیوں جسے بھی مال ملا ہے اس کے تعلق سے نبی کی یہ الفاظ ہیں وہ اس مال کی تعلق سے اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اکبر وہ اس مال کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے میرا مال حضرت میری بیٹی تمہیں کون پوچھنے والے میرے ساتھ ایک نکے میں ہوا جہاں نکے کی تقریر ذرا لمبی ہوئی ان کے رسم و رواج میں ذرا فرق پڑ گیا فرق پڑ گیا اور جب ہم نے ان کی کلاس لی تو پھر سامنے والے نے یہ کہا یہ میرے مال ہے میری بیٹی ہے میں نے خرص کروں گا تو دیکھو فَهُوَ يَتَّقِ رَبَّ رب سے ڈر رب سے ڈر اس مال کے تعلق سے فَهُوَ يَتَّقِ رَبَّ وَيَسِلُوا فِيهِ الرَّحِيمَ اللہ نے تجھے مال دیا ہے یہ نبی کی الفاظ ہیں مال کے ذریعے سے رشتے کو جوڑ اللہ اکبر میرے خاندان میں اچھانک ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا دو چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے چلا گیا یتیم بچے مجھے اللہ نے مال دیا ہے یہ رشتے کو جوڑنے کا طریقہ یہ ہے وہ بچوں کی کفیلت کر سر پہ ہاتھ پھر سر پہ ہاتھ پھر نبی کہتے تیرہ دین عرم ہوگا کفیل بن جا میں اور تُو جنت میں مل کے رہیں گے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس میں رشتے کو جوڑ اور وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقَّ اور اس مال میں اللہ کی حق کو پہچان اللہ اکبر اس مال میں اللہ کی حق کو پہچان ایک جملہ نبی کا قیسہ ہے سبحان اللہ فَهَدَا بِأَفْزَلِ الْمَنَازِلِ یہ بندوں میں چار میں سب سے بڑا ہے اللہ کی رسول کہتے ہیں سب سے بڑی منزلت مقام رتبہ اس انسان کا ہے اب آگے سنو وَعَبْدُنْ رَزَقُهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمِّي رَزُقُهُ مَالًا ایک آدمی اللہ نے علم دیا مال نہیں ہے اللہ نے علم دیا ہے معلوم ہے مسجد بنائیں گے تو سوا بھی یہ ہے معلوم ہے یتیم کی کفالت کریں گے تو سوا بھی یہ ہے معلوم ہے نیکی کے کام کریں گے تو سوا بھی علم ہے لیکن مال ہم میں سے شاید سوئنٹی ایٹی پرسنٹ کی حالت یہی رہے گی اللہ نے اگر انشاءاللہ مجھے پیسہ دیا تو میں ایک اچھی مسجد بناؤں گا انشاءاللہ جہاں مناسب جگہ ہے لوگوں کو ضرورت ہے میں بناؤں گا نیتیں ہیں نہیں ہیں الحمدلہ اللہ نے ایم دیا ہے مگر مال نہیں ہے غور سے سننا میرے بھائیوں یہ تحفہ ہے اس جمعہ کا غور سے سننا الفاظ اللہ کے رسول کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ صادق النیہ نیت بڑی پکی ہے اس کی کروں گا میں انشاءاللہ یہ کروں گا میں انشاءاللہ اللہ نے اگر مجھے مال دیا تو میں حج ضرور کروں گا انشاءاللہ اللہ نے مجھے مال دیا میں نیکی کے راستے میں ضرور خرش صادق النیہ اللہ کے رسول کے اقول سبحان اللہ کبھی کبھی وہ اکیلے میں بولتا ہے لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان اگر اللہ نے مجھے مال دیا میں فلان کی طرح یہ جملہ ہو سکے تو لکھے رکھو گھر میں اللہ کی رسول کا جملہ ہے فَهُوَ بِنِيَتِهِ عَجْرُوْهُمَا سَوَا فَهُوَ بِنِيَتِهِ عَجْرُوْهُمَا سَوَا ایک بارہ اور بول رہا ہوں یہ نبی کی سنت ہے تین تین بار کبھی بولتے تھے فَهُوَ بِنِيَتِهِ عَجْرُوْهُمَا سَوَا صرف پکی نیت کرنے سے کرنے والا اور نیت کرنے والا دونوں کا عجر برابر ہے اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ مسجد نہیں بنائے ہیں آپ نے صحیح نیت کی اگر اللہ نے دیا تو میں بناؤں گا بنانے کے برابر سواد دے دیا گیا ہے فَهُوَ بِنِيَتِهِ عَجْرُوْهُمَا یہ نیت کی فضیلت ہے میرے بھائیوں